نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر ون اور سب سے بھروسمن نیوز چینل انڈیا نیوز ہریانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ کرتی کنسل صبح کے آٹھ بج گئے ہیں اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہریانہ کے پرتیشت اکبار آج سماج کی سرکھیاں کل کا دن بھی خبروں کے لیے بہت خاص رہا قرونہ ویکسینیشن کی دوسری ڈوز کی خبر ہو یا پھر منسک ہرین کی موت یا پھر جل شرکتی ابھیان کی شروعات ہو اس کے علاوہ اور بھی خبروں کے لیے کل کا دن بہت اہم رہا ہے آج سماج اکبار نے کل کی بڑی خبروں کو کیسے پرکاشت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل کون سی ایسے خبریں رہی جو سرکھیاں بنی اور جنہیں آج سماج اکبار نے پرمکتہ سے پہلے پرنے پر جگہ دی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرنٹ پیج کی اور فرنٹ پیج کی ہم بات کرتے ہیں پہلے پرنے پر آج سماج اکبار نے ہر بار کی طرح راشتریہ خبروں کو سرکھیاں بنایا ہے اور پہلے خبر کے طور پر کورونا ویکسینیشن کی خبر ہے اسی کے بغل میں سندو جل ویوات کو لے کر بھارت پاکستان کے بیچ باتشیت کو لے کر اور منسوک ہرین کی موت کے پیچھے انیل واجے کا ہاتھ ایسی ہے خبروں کو فرنٹ پیج پر آج سماج اکبار نے پرکاشت کیا ہے کورونا ویکسینیشن کی ابھیان کی بیچ کینڈر سرکار نے کووی شیلڈ ویکسین کو لے کر اہم فیصلہ لیا ہے سرکار نے کووی شیلڈ کی دوسرے ڈوز لگانے کے لیے کم سے کم دو مہینے بعد لگانے کا ایسے فیصلہ لیا ہے اس خبر کو پرمکتہ سے چھاپا گیا ہے اور اس خبر کے ساتھ ساتھ آج سماج نے آج بھارت پاکستان کے بیچ ہونے والی باتشیت کی بھی خبر پرکاشت کی ہے دھائی سال بعد آج سندھو جل آیوک پر آج بھارت پاکستان کے بیچ میں باتشیت ہوگی اور اس خبر کو بھی بڑی پرمکتہ کے ساتھ چھاپا گیا ہے مہاراشتر میں انیل امبانی کیس اور منسوک ہرین کی موت کے ماملے کو لے کر اٹھا پٹک ابھی بھی جاری لیکن اس بیچ مہاراشتر ایٹی ایس نے منسوک ہرین کی موت کی گتھے سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس میں انیل وجہ کا نام سامنے آیا ہے اور اس خبر کے نیچے راہت والے خبر ہے گروگرام کی کھیڑ کی دولہ ٹول پلازا کو ختم کرنے کا داستہ اب صاف ہو گیا ہے اس خبر کو بھی پرمکتہ سے چھاپا گیا ہے فرنٹ پیچ پر سب سے نیچے جانے پر جلل شرکتی ابھیان کے خبر ہے اور اس ابھیان کی شروعات پر پی اے موڈی نے بتایا کہ اب تک چار کروڑ گھروں میں پینے کا پانی پہنچوا آیا گیا ہے تو یہ تمام بڑے خبریں ہیں جنہیں آج سمجھ اکبار نے پہلے پننے پر جگہ دی ہے اور ان سبے خبروں پر زیادہ جوانکاری کے ساتھ میرے سائیوگی دیپک جڑ چکے ہیں دیپک ان سبے خبروں پر مکہ طور پر چرچہ کریں گے اور ہر ایک خبر کا وسیلیشن کیا جائے گا دیپک یہاں پر اگر ہم پہلے پڑنے کی بات کریں تو تمام بڑی خبروں کو جگہ دی گئی ہے چاہے وہ کرونا سے جڑی ہوئی خبر ہو یا پھر جو مہاراشتر میں سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے اس کو لے کر کے ہو اس کے علاوہ اور کیا کچھ خاص پہلے پڑنے پر آپ بتائیں کیونکہ آج سمجھ اکبار جو کی تیجی سے بڑھتا دیش اور پردیش کا اکبار جس میں دیش دنیا کی تمام خبریں دے سکتے حالانکہ ابھی آپ بات اپنے جس طرح کیسے کر رہے تھے کی پہلے پیج کی پہلا پرنا جس میں کی دیش دنیا کی تمام بڑی خبریں ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرا پرنا جس میں ہاریانہ کی اس کے بعد چوتھا پرنا جس میں پنجاب کی تمام راجو کی اس کے جلو کی بڑی خبریں ہوتی ہیں ایسی تمام خبریں ایک اکبار ایسا جو کی نہ کیول اکبار بلکی ہارٹکو بھی بلکی ہم نے موبائل ای پیپر پر بھی موبائل اپلپ دار سمجھ کی اگر بات کی جائے تو ہم آج کی بڑی خبروں کی جیسے آپ نے بات کری چاہے وہ کوویڈ شیلڈ کو لے کر کے بعد تو اس کی دوسری دوسری ڈوز کی بات کی جائے یا منسوک کے مہت کی بات ایک ویپائرٹ ہے اس کے مہت کے معاملے کی بات کی جائے یا پھر اس کے بعد اگر ہم گروگرام کے کھڑکی دولہ ٹول پلاجہ کی بات آپ نے رکھی تمام باتیں تھیں اگر ہم وستار سے خبروں کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے یہ ایک اچھی خبر بھی کہیں گے اس کو ڈائی سال بعد سندو جل آیوک پر آج پاکستان سے بات چیت ہوگی سندو جل آیوک کی اگر بات کی جائے اس کی لمبے سمجھ سے بات چیت چل رہی ہے دوزار اٹھارہ میں بھی بیٹھا کوئی تھی 2019 میں بھی بیٹھا ہوئی تھی لیکن جس طریقے سے پلواما کا اٹیک ہوا تھا اور پلواما اٹیک کے بعد یہ وارثہ روک دی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ ترچہ نہیں ہوئی تھی پلواما حملے کے بعد اس وارثہ کو روک دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر کرونا کال بھی رہا تقریباً ایک سال ایسا رہا کہ کرونا کال رہا جس کے چلتے بھی یہ بیٹھاک نہیں ہو سکی تھی تو ایک لمبے انتجار کے بعد اب کہہ سکتے ہیں کہ آج اور کل دو دن کا 23 اور 24 تاریخ جو مقرر کی گئی ہے یہ وارثہ ہو نہیں ہے باقایتہ اس کے لئے سندو جالائوکی جو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ایک ادھیکاریوں کی جو ٹیم ہے وہ آگا بوٹر کے راستے ہم نے دیکھا کہ کل وہ بھارت میں انہوں نے پرویش کیا وہ بھارت میں آئے ہیں آج 23 تاریخ اور 24 تاریخ کے اگر بات کی جائے کل جو آئے گے یہ دلی میں یہ وارثہ ہونی ہے بھارت اور پاکستان دونوں کی ادھیکاریوں کی ٹیم جو چرچہ کرے گی کہ آخر کیسے اس کا حل نکالا جا سکے اس کو لے کر کے چرچہ کی جائے گی اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو سیز فائر ہو جا تھا اس کو لے کر کے بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی چرچہ کی گئی تھی اور یہ 2003 کا جو ایک نیم منائے گئے تھے اس کے انوسار آگے چلنے کی بات کی گئی تھی ہم اگلی خبر کی بات کرتے ہیں کہ دو ماہ دو مہاں بات جو ہے کوویٹ شیل کی دوسری ڈوز لگے گی ایک بات ضرور ہے کیونکہ بھارت میں ابھی تک دو ایسی ویکسین ہیں جو تیار کی گئی تھی اگر ہم بات کریں جس میں دو ویکسین کی اگر بات کی جائے جو تیار کی گئی تھی ایک تو بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین ہے جو کی اگر ہم بات کریں ابھی عام طور پر سب جگہ لگ رہی ہے جو کی اٹھائیس دنوں کے بعد لگائی جاتی ہے پہلی ڈوز لگا جائے گی اس کے اٹھائیس دن بعد دوسری لگا جا سکتے جو بھارت بائیو ٹیک کی جو شیل ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سیرم انسٹیٹوٹ کی جو ایک ڈوز ہے سیرم انسٹیٹوٹ کی جو ڈوز ہے دونوں الگ الگ کمپنیاں ہیں دونوں بھارتی کمپنیاں جو بنا رہی ہیں سیرم انسٹیٹوٹ کی جو ڈوز ہے کوویکسین کو لے کر کے اس کی ڈوز جو ہے پہلی ڈوز لگنے کے بعد تو اس میں پہلی ڈوز لگنے کے بعد دوسری ڈوز جو لگے گی وہ چھے سے آٹھ سپتہ کا ہونا چاہیے حالانکہ بھارت بائیو ٹیک کی جو کوویکسین لگائی جا رہی ہے اس میں ابھی اگر بات کرے کبھل اٹھائیس دن کا یعنی چار سپتہ تک جو سمیں رکھا گیا ہے سرکار نے دس کروڑ ڈوز کا آرڈر بھی کرا ہے تاکہ جل سے جل سے اس مہیم کو آگے بڑھایا جا سکے کس طریقے سے اگر ہم بات کرے جس طریقے سے ابھی ساٹھ سال سے اوپر اور پنتالیس سے ساٹھ جس کو گمبیر سمجھا ہے ان کو لگائی جا رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فرنٹ ویریرز کو لگی تھی سرکشہ کرمیوں کو ڈاکٹرز کو لگی تھی اس مہیم کو اور آگے بڑھایا جا سکے اس کو لے کر کے اگر بات کرے تو دس کو ڈوز لگانے کی بات جو ہے وہ بھی کی گئی ہے تمام ہم خبریں آج سمجھ اخبار میں فستار سے ہم ان خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سرال باشا میں ایک بہترین طریقے تمام خبروں کو رکھا گیا ہے ابھی تک ہم نے بات کری تھی ہم نے سندو جلو کی بات کری تھی ہم نے کو ویکسن کی بات کری تھی اس کے ساتھ ایک مہاراشت کا معاملہ یہ واقعے میں ایک بڑا مدہ رہا تھا منسوق کی موت سے سچن واجے کا ہاتھ جو سچن واجے جو ایک پولیس کے عدیقاری ہیں ان کا ہاتھ ہی منسوق کی موت کے معاملے میں آیا ہے یہ اس معاملے کا خلاصہ تب گئے کہ جب گزراز سے دو لوگوں کو گرفتاری کی گئی ہے ایسے ایک آئے ایک سٹھے بات جو کی میچ کرکٹ کے میچوں میں سٹھا لگتا تھا ایک اس کی گرفتاری ہوئی تھی اور ایک پولیس کرمی کی بھی گرفتاری ہوئی دو لوگوں کو انہائیٹ ٹیم نے گرفتار کرا اور ان سے پوچھتا چکٹ تو پہلے تو پتا چلا کہ جو انہوں سٹھے بات جو ہے اس نے ان کو موبائل کے سیم جو ہے مہیا کروائے تھے سچن واجے کو اس نے یہ سیم مہیا کروائے تھے جس کا استعمال ان کاموں میں کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ان کو حالا کی ریوانڈ پر لیا گیا ہے وہیں اگر بات کرے اس معاملے میں جس طرح سے تمام معاملوں کی اس کی تفتیش کی گئی ہے اس نے بھی جس طرح سے اس پورے معاملے کی گتھی سلجانے میں کہنا ہے کہ سفلتہ حاصل کری حالانکہ ابھی ریوانڈ کے دوران اور پوچھتے اس معاملے کی جا رہی ہے تمام باتیں بھی سامنے آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے گھر تک واجے گیا پیچھے گاڑی پولیس کی اور گئی تھی تمام تفتیشیں سامنے آئی ہیں یہ اس کو لے کر کہ ہم اس میں اس کے ساتھ ساتھ اگلی ایک خبر کی بات کرتے جس میں سیدھے توڑ سے پہلے ہی لے لکھا ہوا ہے راہت راہت اس لیے کہ گروگرام کا کھڑکی دول کا جو ٹول پلاجہ ہے یہ ہٹانے کی مانگ لمبے سمجھ سے چل رہی ہے پہلے کھڑکی دول کی بات کی جائے کیونکہ گروگرام کا معنی سارے ایک لمبا ایک بڑا اگر بات کرے وشو میں پہچان بنانے والا انڈسٹرل ایریا ہے لیکن یہاں کے ویپاریوں کو کرمچاریوں کو سب سے بڑی دکت بھی ہے اور ٹریفک کی سنکھیں ایک سا جانا زیادہ ہونے کے بعد جو فاس ٹیک کو مہیا کرا دیا گیا ہو لاغو کر دیا گیا ہو اس کے باوجود بھی یہاں پر لمبا جام لگتا ہے جس کو لے کر ایک آواز اٹھ رہی تھی اور آخر کار اب جی ایم ڈی اے نے بھی ان کو جو ہے آگے اگر بات کی جائے تو جو راس اور جو جمین ہے وہ مہیا کرانے کی بات کری ہے اس میں اگر بات کرے پچگاؤں میں ان کو جمین مہیا کرائی جا رہے تقریباً تیس اکر جہاں تیس لین سے زیادہ کا یہ بن سکے گا جی ٹھیک ہے دیپک لوٹوں گے آپ کے پاس آگے ہم بات کریں گے ہریانہ پیچ کی اور اس پیچ پر ہریانہ سے جڑی تمام سبی بڑے خبروں کو پرکاشت کیا گیا ہے سب سے پہلی خبر کی طور پر ورونہ کے لگاتار بڑھتے آنکڑوں کے خبر کو پرکاشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ خودہ پر وار کیا گیا ہے سرکار کی اور سے اور بھائی نے بھائی کی ہتیا کیوں کی ہے اس خبر کو بھی ہریانہ کے پیچ پر بڑی پرمکتہ کے ساتھ چھاپا گیا ہے اور اس پیچ پر سب سے پہلے سب سے بڑی خبر کے ہم بات کریں گے ہریانہ میں کورونا کا سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور آنکڑوں کے مطابق فروری مہینے کی تلنا میں اب تک پانچ سے چھ گناتہ کورونا کے مریض بڑھ چکے ہیں اور اس خبر کو پرمکتہ سے چھاپا گیا ہے اب بات کریں گے ایکسپریس کولم کی جس میں تمام بڑی چھوٹے خبروں کو جگہ ملی ہے اور اس کولم میں ٹی ٹوینٹی میں سٹھا لگانے والوں پر کاروائی کی گئی ہے سرکاری کالیجوں میں فیز کو لے کر کے سرکاری آدیش دیے گئے ہیں سی ای ایم ڈیپٹی سی ایم نے شہیدوں کو یاد کیا ہے اور ان سب یہ خبروں کو خبر ایکسپریس کولم میں پرکاشت کیا گیا ہے جو کہ ہم آپ کو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر دیکھا رہے ہیں اسی کے نیچے نیتا پرتیپاکش بھوپیندر سنگھ ہودا کا سرکار پرتنج ہے ہودا نے کہا کہ گڑبندن سرکار کرز لوگ گھی پیو کی نیتی پر چل رہی ہے اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ بھائی کیوں بنا بھائی کا ہتیارہ اس خبر کو بھی پرکاشت کیا گیا ہے سرسہ میں ایک چچیرے بھائی نے پرین پرسنگ کے چلتے اپنے بھائی کی ہتیارہ کر دی ہے اور اس خبر کو پرکاشت کیا گیا ہے تو کھرشی کانونوں کے سمرتھن اور آوشواز پرستاف کا ویروض کرنے پر ہریانہ میں نیتاؤں کا ویروض جاری ہے ٹوہانہ میں کارکرم میں پہنچے ججپ ویدھائک دیویندر سنگھ ببلی کو ویروض کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کے ساتھ ان تمام بڑے خبروں کو پرکاشت کیا گیا ہے اب ہریانہ کے پیج پر سب سے نیچے جانے پر بیٹیوں کی کامیابی کی چھلانگ کے خبر کو پرکاشت کیا گیا ہے پٹیالا میں آئیوجیت ایک پرتیوگیتہ میں ریڈو نے ٹرپل جمپ میں تیرہ دشملف تین نو میٹر کی جمپ لگا کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو یہ تمام بڑے خبریں جنہیں ہریانہ کے پیج پر پرکاشت کیا گیا ہے میرے سہیوگی دیپک بنے ہوئے ان سبی خبروں پر چرچہ کے لیے دیپک اگر ہم ہریانہ ایڈیشن کی بات کریں تو پردیش میں وہ تمام بڑے خبریں جو جنتہ جاننا چاہتی ہے ان خبروں کو پرکاشت کیا گیا ہے آج سماج کی اور سے چاہے وہ پولٹیکل نیوز ہو چاہے وہ کرونا سے جڑے ہوئے خبر ہو چاہے وہ ایک اچھے خبر ہو جو بیٹیوں سے جڑے ہوئی ہے دیپک جی وڈی کل ابھی تک ہم پہلے پیج کی بات کر رہے تھے جس میں تمام بڑی خبریں تھی دیش دنیا کے ہریانہ کے پیچ کی اگر بات کی جائے تو ہریانہ سے جوڑی ہریانہ کے جوڑی تمام بڑی خبر ہے لیکن ان تمام بڑی خبروں میں جو سب سے پہلے ہو جو سب سے بڑی خبر ہے ہریانہ کے پیچ پہ وہ جان لیوہ کرونا کا پلٹوار کے پلٹوار جو ہے فروری میں چھے پانس سے چھے گنا بڑے ہیں یہ واقعے میں چنتہ جنک معاملہ ہے کہ دیس طریقے سے پوری دنیا میں یہ معاملہ حالہ کی بڑے ہیں لیکن دیش کے اندر لگاتا ہے ایک بار پھر سے ان معاملوں میں جاپا ہوا ہے تمام آکڑے دیئے گئے ہیں کہ کس طریقے سے چنتہ کا وشہ ہے اس پہ اس خبر میں ہم بات کریں تمام آکڑے دیئے گئے ہیں کہ کس طریقے مکھے منتری کا بھی اس میں ایک بیان جس پہ مکھے منتری نے بھی بیوات کہی ہے کہ روزانہ جو ہیں سو سے کم معاملے آنے لگ گئے تھے یہ پردیش کے لوگوں کی جاگ رکتا تھی سرکار اور پرشاستان تو اپنے پریاز کر رہا ہے لیکن لوگوں کی بھی جاگ رکتا تھی کہ اس کو چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جائے تمام سابدانیاں جو اس کے اندر تھی تو اس کے بعد یہ آکڑا جو ہے سو سے بھی کم معاملے پورے پردیش میں آنے لگ گئے تھے جو سب سے ایدھا خطرہ جس میں کہا جاتا تھا گروگرام فوید آباد وہاں پر بھی معاملے پندرہ آبیز آنے لگ گئے تھے اتنا اتنا معاملے صدار ہوا تھا اور امید یہ تھی کہ یہ بلکل ختم بھی ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے اب ایک دم پھر سے تیجی سے ہوا یعنی کی لوگوں نے نیوموں کی آویلنہ کہیں ہیں کہیں کہیں کمی تو ہے جو معاملے دوبارہ بڑھ رہے ہیں جو سو سے کم معاملے آگے تھے وہ آٹھ سو سے زیادہ معاملے پردیش دن آنے لگ گئے ہیں یہ چھنٹہ کا وشیہ جس گروگرام میں دس بارہ پندرہ معاملے آتے تھے آج اس گروگرام کی بات کی جائے تو اس گروگرام میں ایک سو ایک کلچورہ سیم عاملے آ رہے ہیں یہی حالات سفرید آباد کرنال پنچکولا امبالا تمام جگہوں پہ ہریانا میں اگر ہم اسار سرسہ تمام جگہوں کی بات کریں یہ حالات ہے کہ جہاں پانچ سو سے کم جو لوگ ایکٹیو کیس تھے آج وہاں چھے ازار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں اور یہ سنکھے لگا سار تیجی سے بڑھ رہی ہے اس میں سودھار کی ضرورت ہے حالانکہ مکھے منتری کارحالے میں بھی تمام جو ان کے ادھیکاری ہیں کئی ایسے ادھیکاری ہیں جن کو جو کی کو آگر بات کریں جن کو کرونا کے پوزیٹیو کی ریپورٹ آئی ہے ان کا بھی اپسار چل رہا ہے تو یہ تمام چنتاؤں کے بعد اگر ہم بات کریں اب کچھ راجنیتک باتوں کی بھی بات کریں گے پور مکھے منتریوں نیتا ویپکش بھوپہندر سنگھ اوڈا نے پردیش کی سرکاہ پہ نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ پردیش کے حالہ تیر سے ہم ہیڈنگ بھی پڑھ کے بتایا کہ کرجا لو گھی پیو والی نیتی پر چل رہی ہے گھڑ بندن سرکار کرجا لو گھیو پی گھی پیو والی نیتی لائن اس لیے بھوپہندر سنگھ اوڈا نے کہا انہوں نے کہا کہ پردیش کے اوپر آج دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا جو کرجا ہو گیا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ چنٹا کا ویشہ انہوں نے کہا کہ لگاتار پردیش پر کرجا بڑھ رہا ہے بیروزگاری پردیش کندر آ رہی ہے یہ آروپ ہے ویپکش کا تو اس ویپکش کے آروپ کو لگائے آپ پر خبر لگائی گئی ہے بھوپہندر سنگھ ہڈا کی تصویر کے ساتھ تصویر لگائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تراؤ سب بیروزگاری بڑھ رہی ہے دوسرا پردیش میں کرج بڑھ رہا ہے یعنی کہ ہر وقتی پہ کہیں نہ کہیں اگر ایک آخلال لگائے تو کرج کا بھوز ہے یہ تمام باتیں انہوں نے کہی ہے حالانکہ مکہ منتری نے وکاس کی بات کری تھی انہوں نے پچھلے آکڑے بھی گنوائیت اس کا جواب دیتے ہوئے یہ تمام خبریں بھی ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے چاہے ہم شکایت کرتے ہیں تیرے بھائی کی بات کر رہے تھے تمام چھوٹے بڑی خبریں ہوں سبی کو پرکاشت کیا سمجھ میں شکریہ دیپاک تمام جانکاری کے لیے اور باتشیت کے لیے اب ہم بات کریں گے امبالا ایڈیشن میں امبالا سے جڑی ہر بڑے خبر کو جگہ ملی ہے اور اس پیچ پر خورونا سے جڑی بڑی خبر کو بھی پرکاشت کیا گیا ہے اویچ شراب پر پولس کا شکنجا کسا گیا ہے اور پنجور کو فلم سٹی بنانے جیسے بڑے خبروں کو پرکاشت کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ وقت ہے ایک بہت چھوٹے سب ریکل اگر آپ دیش دنیا اور خریانہ کی ہر بڑے خبروں کو وستار سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آج سماج اکبار ڈیجیٹل روپ میں آپ کے موبائل فون میں بھی اپلپد ہے جسے آپ آج سماج اکبار کے ای پیپر پر پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آج سماج اکبار کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آج سماج اکبار اب ہر جلے کی خبر کو پرکاشت کرتا ہے آپ اپنے جلے کی خبروں کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں